ایک واقعہ اپنی امت کو بتایا فرمایا چند دو تین لوگ تھی تین لوگ تھے ایک سر سے بال سے معروم تھا بال کوئی نہیں آتے تھے دوسرا کا جسم داغدار تھا سفید سفید داغ تھے تیسرا آنکھوں کی بینائی سے معروم تھا ان کی ازمائش امتحان ہوئی کہ شکر کتنے کرتے ہیں شکر کتنے کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا حالت اوچھی ہر ایک نے اپنا رونا رویا کوئی بٹھاتا نہیں کوئی ساتھ رکھتا نہیں زندگی ٹھوکروں سے گزر رہی ہے اللہ کے فرشتے نے دعا کی معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی بال بھی آ گئے جسم بھی ٹھیک ہو گیا بینائی بھی واپس آ گئی تینوں کی حالت معاشی طور پر اچھی ہو گئی وقت گزرت رہا زندگی گردرتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں اب پوچھاو ایک سے پوچھا کیسی حالت ہے کچھ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں کہا اللہ کا حق ہم تو خاندانی رئیس ہیں خاندانی رئیس ہیں ہمارے تو اباؤ و اجداد ان کی دولت تھی دوسری نے بھی اسی قسم کے خورفات کہے فرشتہ نے کہا اللہ نے اللہ تمہیں اسی حالت بگردے جس حالت میں تم پہلے تھے دونوں کی زندگی میں نہ شکری آئی سزا ملی برس کا مریض بن گیا سر کے بالوں سے محروم محروم ہو گیا معاشی تنگی آگئی تیسری کے پاس گیا اس نے کہا تو نے سچ کا ہے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس بڑی تکلیف اور ازمائش کی زندگی گزر رہی تھی اندھا تھا زندگی کے دن ٹھوکروں سے گزر رہے تھے اللہ کا کرم ہوا اس مولا نے بڑی مہربانی فرما دی میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے اب تو جی چاہتا ہے جو کچھ ہے بس اس کی شکر گزاری میں لگ جائے اسی کے لیے ہے سب عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس فرشتے نے اور دعا دی اللہ تے رزق میں اور برک کر دے دے امتحان میں پاس ہو گیا نیمتیں محفوظ بھی ہو گئی بڑھ بھی گئی لیکن نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو سنایا ہے دیکھو بھائی نیمتیں بچانی ہیں نیمتوں کا لطف لینا ہے زندگی کے مزے اٹھانے ہیں جس ذات نے دی ہے نا اسے بھولو نہیں دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے دن بدلنے میں حالات بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی شکر کرو ذات کا دل شکر سے بھرا رہے مولا آپ نے مجھے میری اوقات سے جلہ دے رکھا ہے لاکھوں کروڑوں سے اچھی صحت ہے اندے نہیں بینائی گنگے نہیں گویائی سماعت ہے گویائی ہے اقل ہے دانش ہے اگر کچھ مالی دیاز سے کمی بھی تو ہے تو جسم میں رکھے کروڑوں خربوں کے نیمتوں کی کوئی قیمت ہے صحت کی نیمت یہ تو مال کی نیمت سے بھی بڑی آئے نیمتوں پہ نظر جائے اور اس مولا کا دل سے شکر ہو یقین جانیئے اللہ کی نیمتوں کا استعظار دھیان نصیب ہو جائے دل و زبان سے محبت بڑے گی محبت بڑے گی اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا دنیا میں کوئی محسن آپ پہ احسانات کرے اور دل و زبان سے آپ کے دل میں اس کا احسانات کا استعظار اور دھیان ہو تذکرے ہو تو محبت بڑتی ہے دل اس کی طرف کھچتا ہے دل اس کی طرف کھچتا ہے محبت بڑتی ہے اور جی چاہتا ہے کچھ کہے میں بھی اس کی خدمت کروں کوئی موقع دے میں بھی اس کو خوش کر دوں یہ احسان شناسی چیزی ایسی ہے یہ شکر گزاری چیزی ایسی ہے اگر دل و زبان سے یہ اندر نصیب ہو جائے اللہ کی محبت بڑتی ہے پھر اس کی محبت میں اس کی نعمتوں میں رہ کر اسے راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے بڑی احسان فرموشی ہے اور یہ بڑی نشکری ہے بڑی احسان فرموشی اور نشکری ہے جو ذات نعمتیں دے اسی ذات کی نعمت میں اسے نراز کیا جائے بڑی احسان فرموشی بڑی نشکری ہے ہمارے گھروں کا ملازم ہماری تنخواہ سے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے ہمارے دسترخان پہ کھائے اور پیئے اور پہنے اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے کیا کہیں گے احسان فرموش نہیں کہیں گے سخت جملہ کہیں گے بڑا نمک حرام ہے سخت جملہ کہیں گے احسان فرموش نہیں بڑا نمک حرام ہے کھاتا یہاں سے زندہی کی ساری ضروریات سہورت یہاں سے اور کام میرے دشمن کے کوئی محسن حقیقی کے نیمتیں کھائے پیئے پہنے زندگی کے ماہ و سال ان نیمتوں سے فیدہ اٹھائے اور پھر ان نیمتوں میں اس کی نافرمانی یہ احسان فرموشی پھر سزا آئے گی پھر سزا آئے گی پھر سزا آئے گی مایوسی آئے گی ڈپریشن ہوگا خوف زدہ رہے گا خوف زدہ رہے گا بے سکونی رہے گی پھر آئے گی سزا نشکری کی سزا ہے اور شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں نشکری ہوتی اس کی زندگی میں نشکری ہوتی تو میرے عزیزو بڑیہ عبادت ہے اور بڑے مزید کی عبادت ہے دنیا آخرت کے نفعے ہیں زندگی کا سفر خوشگوار اور کل اللہ کی محبت میں زندگی کا کمیاب زندگی کا انام عبادت شکر دل سے شکر زبان سے شکر اس کی نیمتوں میں اس کی رضا والی زندگی گھروں میں بچوں کو اس پہ لے کے آئے گھروں میں عورتوں کو بچیوں کو اس زندگی پہ لے کے آئے اور زندگی کا لطف اٹھائیں اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ